سب سے اولا ہو اعلیٰ یاد ہے جس جس کو یاد ہے پھر لپر ہمارا نبی تو آنا چاہیے سب سے اولا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا کم ہے آواز ابھی سارے کہیں اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ سب سے بالا ہو اعلیٰ کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جس کی دو بھوند ہیں کوسر و سلسبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی جاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی خلق سے ہے اولیاء اولیاء سیرسل سات ارب پھرار دنیا میں رہتے ہیں جس میں پونے دو عرب مسلمان اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ غیر مسلم سے مسلمان آلہ کلمہ گو آلہ اب یہ سارے کلمہ گو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو ذرا قرآن سے پوچھے کہ اصل میں اللہ کے بندے کون ہیں ہم کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یہ بات چھوٹی ہے ان میں اعلیٰ وہ ہیں جنہیں اللہ کہے کہ یہ میرے بندے ہیں ان بندوں میں سے بھی کچھ حال ہے جن کی تعداد چار ہزار میں سات ارب سے چار ہزار تک پہنچ گیا چار ہزار یہ ترتیب میری نہیں ہے یہ کشف الماجوب میں تاتا علی حجویری نے لکھی یہ چار ہزار وہ ہیں جن کو اپنی بھی خبر نہیں کہ اللہ ان سے کتنا پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں اس میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے جبا بھی نہیں پہنا دستار بھی نہیں ہوڑی جہاں تک کہ ایک میں نے ایسا بھی پڑا ہے کہ جسے قرآن بھی دیکھ کے نہیں پڑنا آٹا مگر اللہ کا اتنا برگزیدہ بڑتا اللہ اسے اتنا پیار کرتا ہے عابد خیال یہ چار ہزار میں کس کا نام لے رہے گرام یہ قدر اب اگر میں نام لے کر وضاحت نہ نہ دے سکو تو پھر سبحان اللہ نہ کہنا اگر سمجھ آ جائے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ ضرور کہنا یہ وہی مرد ہے جس کے پیچھے محر علی چلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ وہاں جنہیں کمال کر گیا ہیں یہ وہی مرد ہے کہ جس کے بارے میں کلندر اللہوری کہہ رہے تھے کہ ہم تو شیر ہی لکھتے رہ گئے درہانہ دا منڈا بازی لے گیا یہ وہی مرد کلندر ہے جس کے بارے میں پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا ذرا ہٹ جاؤ لوگ ہٹ گئے ارے کفر سے پرتہ ہٹایا پاؤں باہر نکالے سید ہو کے قدم چوم رہا ہے مریدوں کی چیخیں نکل گئی بازو سے پکڑ کے کہا حضور چہرہ چوم لے سید ہو کر قدم بوش ہی نہ کریں آپ نے کہا چھوڑ دو چہرہ ابھی ابھی میرا نانا چوم کے جا رہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تجھے حضور کا واشنہ دیتا ہوں ہاتھ نیچے نہ رکھتا اٹھا جا رہا ہاتھ نیچے نہیں تجھے غازی علم دین کی محبت کا واشنہ مبدت کا واشنہ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بول یا رسول اللہ محمد بوٹا گجراتی کہتا ہے این عشق جنانو لگ جاندہ سین سک جاندے وانگ کانے آدھے کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے کچھ مار لیندے لوگ کی تانے آدھے جو دو عشق ودان دی سٹھ لگے اکلا بھول جاندے کھان دانے آدھے محمد بوٹے آدھے کہتی عشق سے نہیں چھٹ دے کہتی چھٹ جاندے جیل کھانے آدھے یہ چار ہزار میں شامل ہے جس کا نام غازی علم دین ہے گرامی قدر آپ سیال کو اس دور کا بھی تو دکھا ہاں ہاں میں دکھا دیتا ہوں یہ کو جبہ دستار میں نہیں ملا آپ کو ارے یہ پولیس کی وردی میں چھپا تھا پولیس کی وردی میں سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو میں غازی ممتاز کی بات کر رہا ہوں میں غازی ممتاز قادری کا ذکر کر رہا ہوں تو اب ماننا تو پڑے گا عشق والی آنگیات لائی نہ جاوے جلگ جاوے پھرے بھجائی نہ جاوے یہ وہی تھا جو کہہ رہا تھا میری لاش آقا دے موہے ترکھنا پر شرطے کے مڑ کے اٹھائی 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 نہ جاوے گرامی قدر میں انہوں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میرا سفر لمبا ہے اس لئے میں بہت تیزی سے قبلہ تک مائک لے کے جانا چاہتا ہوں چار ہزار سے آلہ داتا صاحب کی کشف المجوب سے لے کے پڑھ رہا ہوں تین سو ہیں جنہیں اخیار کہتے ہیں تین سو سے آلہ چالس ہیں جنہیں عبدال کہتے ہیں چالس سے آلہ ساتھ ہیں جنہیں عبرار کہتے ہیں ساتھ سے آلہ چار ہیں جنہیں اوتاد کہتے ہیں چار سے آلہ تین ہیں جنہیں نقابہ کہتے ہیں تین سے آلہ ایک ہے جسے قطب کہتے ہیں اب یہ قطب کہاں کہاں بیٹھے ہیں میں کہاں سے شروع کروں آؤ چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں عیدگا شریف ایک ایسا قطب ہے جس کا نام حضرت خاجہ حافظ عبدالقریب نقشبتی ہے رحمت اللہ تعالیٰ لے قبلہ وہ قطب بیٹھا ہے ارے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے دیکھو تو گولڑا میں ایک قطب ہے جسے مہرِ علی کہتے ہیں ایک قطب شرق پر شریف میں ہے جسے شیرِ ربانی کہتے ہیں ایک قطب علی پر سیدہ میں ہے جسے پیر جماعتِ علی شاہ کہتے ہیں ایک قطب پاک پتن میں ہے ہاتھ اٹھا کے بول سکتے ہو تو بولا نا جسے حضرت بابا خرید و دین گچے شکر کہتے ہیں میں اور آگے بڑھوں ایک قطب جھنگ میں ہے جسے سلطان العارفین سلطان باہو کہتے ہیں اور ایک قطب توجہ ہے توجہ ہے ایک قطب حجمیر میں ہے جسے خاجہ مہین ندین جشتی حجمیری کہتے ہیں اور قطب سے عالی غوث ہے اور غوث سے عالی غوث الاگیاس ہے عابد خیال یہ غوث کہاں بیٹھا ہے تو میں غوث کا ذکر کروں چپنا رہنا سارے سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ہستی کا ذکر رہ گیا وہ لاہور میں غوث بن کے بیٹھا ہے جسے ہم حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں اور غوث سے عالی ایک ہستی ہے غوث العاظم جو بغداد میں رہتا ہے حسنی حسینی سید ہے تجھے تیرے پیر کے پیر کا باستہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا ضرور جسے ہم اپنے عقیدے میں غوث العاظم عبدالقادر جیلانی کیارمی والا پیر بغداد کا دولہ بغداد شہر دی کی نشانی اچھیا لبیاں چیرہ ہوں دن من میرا پرجے پرجے جو درزیدیاں لی رہا ہوں اینہ لی رہا دی گل کفنی پاکے یہ میں نہیں کہہ رہا سلطان الارفین کہہ رہے ہیں اینہ لی رہا دی گل کفنی پاکے میں نلسان سنگ فقیرہ ہوں بغداد شہر دی بغداد شہر دی میں ٹکڑے بغسا اللہ پر کر سامیروں میرا ہوں تجھے غوش کا واسطہ دے جو تھکے ہو وہ بھی ہاتھ بلند کر لیں جو جاگ رہے ہو ہاتھ نیچے نہ رکھنا تیری شرکار جاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوش ہے جو میرا غوش ہے جو میرا غوش ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوش ہے جو میرا غوش ہے نکاحِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آ دیکھ حضرت حافظ عبدالقریب نقشبتی کے در پہ جا کے کہ نظر جہاں جہاں اٹھی جہاں جہاں پڑھی مجھے وہ صوفی یاد آگیا کہ نیکی اکھ وچھے گناہ اکھ وچھے سواب اکھ وچھے عذاب اکھ وچھے سوال اکھ وچھے جواب اکھ وچھے میں خانہ اکھ وچھے شراب اکھ وچھے پین دیوی اکھے پیلان دیوی اکھے رابطے رسول نال ملان دیوی آنکھے آنکھ پہ زبان پر بول دیوی آنکھے دلان دیاں کنڈیاں نو کھول دیوی آنکھے بندے نو محبتان چو رول دیوی آنکھے کوچی کوچچی آنکھ آنکھ وچھ چاجے لج پال آنکھے آنکھ ہی تلاجے آنکھ وچھ پکھے آنکھ وچھ راجے آنکھ وچھ چاب آئے مولا جو ہاتھ اٹھا کے بولے کعبے کا تواف کرے مہرس ہی لگے آنکھ وچھ چاب آئے آنکھ وچھ حجے پر آنکھ کسے کامل نڑے تائیں آنکھے پالا کسے کامل پھڑے تائیں پیر دیوی مرید دیوی ویچ دیوی خرید دیوی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیم بدلتی ہزاروں کی تقدیر رکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر رکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیوی بدلتی ہزاروں کی تقدیر رکھی سے آلہ بھی ایک ہے سبحان اللہ کہو گے نا پکی بات ہے پکی بات ہے میں نام لو تو اس نام پر ہاتھ تیرے نیچے نہ رہیں سبحان اللہ بہت اونچی کہنا غوث العظم سے آلہ ایک ہے جسے ہم حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں حضرت قبلہ ویسے کرنی سے آلہ ایک لاکھ کئی ہزار جنہیں صحاب کہتے ہیں صحاب میں آلہ چودہ سو جنہیں بیتے ردوان والے کہتے ہیں بیتے ردوان والوں سے آلہ ایک ہزار جنہیں اہد والے کہتے ہیں اہد والوں سے آلہ تین سو تیرہ جنہیں بدر والے کہتے ہیں بدر والوں سے آلہ چالیس جو حضرت ارکم کے گھر میں بیٹھ کر حضور سے قرآن پڑھتے رہے چالی سے آلہ چوبیس جو مدینے میں اصحابِ صفحہ پر میٹھ کر حضور سے قرآن کی تفسیر پڑھتے رہے ان چوبیس میں سے آلہ ایک ہے اب میں نام لینے رگا ہوں یہ نام بھی یہ چوبیس نام بھی میں نے خود ترتیب نہیں دیئے یہ بھی ڈاتا صاحب نے کشف المجوب میں لکھے ہیں اور ان چوبیس میں سے جو پہلے نمبر پر ہے نام میں لوں گا سبحان اللہ تو کہنا ارے اس کو حضرت بلال حبسی کہتے ہیں بلال حبسی کہتے ہیں ان چوبیس میں سے پہلے نمبر پر حضرت بلال آتا ہے بات ہوروں نے چھیڑ رکھی ہے دیکھو کس کو بلال ملتا ہے بات ہوروں نے چھیڑ رکھی ہے اور حضرت نے فرمایا جہاں ہوروں کی سردار میں نے بلال دیا کہا میں سردار ہوں مجھے بلال حضرت نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے بلال سے تو پوچھا نہیں وہ تیرے ساتھ رہے گا کہ میرے ساتھ رہے گا کہے گا جو میرے ساتھ ہاں میرے ساتھ رہے گا تو میں نے کہہ دیا گرامی قدر آگے بڑھنا چاہتا بلال سے اللہ دس ہیں آپ سوچ رہے کہ آپ یہ خیال نے کونسی ترتیب دے دی ہاں مجھے پتہ ہے آپ سوچ رہے تھے آپ کیا کیا سوچ رہے تھے چلو میں آپ کی سوچ کو ختم کرتا ہوں اور کلام کی طرف آتا ہوں بلال سے اللہ دس ہیں جنہیں اشرا مبشرہ کہتے ہیں حضرت عبو بکر شدید 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 کیولا میں ساتھ عرب سے دس تک پہنچ گیا اور آپ کو یاد ہونا چاہیے میں پڑھ رہا ہوں خلق سے اور یا خلق سے اور یا اور سفر میرا تھوڑا رہ گیا کیونکہ میں دس تک پہنچ گیا آگے بلکل تھوڑا سفر ہے اور آپ کی توجہ ہوتی اتہائی چاہیے دس حضرت عبو بکر شدید حضرت عمرہ فاروق اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہا تو یہ دس نام میں نے آپ سے سکنے تو فائدہ یہ کہتے ہیں تیسے پہ حضرت تشمان خدید حضرت مولا علی حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت ساج حضرت عبد الرحمن حضرت سعید حضرت ابو عبیتہ ان دس میاد چار جنہیں خل فیراشدین کہتے ہیں اب چاروں میں آلا اب بات آگئی ہے عقیدے کی جو جانا چاہتا ہے چلا جائے کیونکہ میں اپنا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں چارے یار نبید پیارے نہیں کوئی شارہ ورگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اے نہ جان میں شارہ ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا چومہ یارہ ورگا آزم شان ستیق کی پچھنے ایک کوئی آرہ ہزارہ ورگا فیاض بھائی آپ نے کہا پنجابی چھیڑے میں نے پنجابی چھیڑی ہے اگر یہ پھر ویسے بیٹھیں چلو اگر ہے تو پھر میں اپنی مرضی سے اردو پڑھ دیتا ہوں اور اقبال کو پڑھ دا ہوں جب سارا مال حضور کی بارگاہ میں لے کے آ رہے تھے کیا کیا لے کے آئے ملکے یمینوں درموں دینارو رختوں جنس اس پہ کمر سوم شتر قاتروں ہمار پنجابی پہ نہیں بولے اقبال پہ بول پڑے تو پتہ چلا انہیں اردو آتی ہے ملکے یمین ملکے یمین ملکے یمین ملکے یمین ملکیت کو یمین کہتے ہیں غلاموں جتنے غلام خریدے تھے سارے حضور کی بارگاہ میں کھڑے کر دیئے ملکے یمین درموں دینار درموں دینار سونے کے دھیر لگا درموں دینار اور رخت اور جنس رخت کہتے ہیں گھر کی ہر چیز کو جس میں سوئی بھی تھی سوئی بھی تھی لباس اوری کالیباس پہن کے آئے اوری کالیباس پہن کے آئے رخت تو جن سب کچھ پیش کرتے ہیں پھر اور کیا اس پہ کمر کیونکہ سفر کرنا تھا جانا تھا بہت دور جانا تھا جنگ تبوک اور یہ کئی سو کلومیٹر دور حاصلت تھا اس لیے پیدل تو نہیں جانا تھا سفر لمبا تھا لے کے کیا ہے اس پہ کمر اس پہ کمر کمر سفید چاند چاند کی طرح چمکتے ہوئے گھوڑے 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 لنگر بھی تو چلنا تھا تین مہینے پیس دن تک وہاں قیام پذیر رہے اونٹ لنگر کے لیے اس پہ کمر سفید چاند سفید چاند کاتر و ہمار کیونکہ جانے والے زیادہ تھے جتنے کھچر ملے کاتر وہ لے آئے ہمار گھوڑے 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 حضور نے کہا گھر کیا چھوڑا ہے کہا کہ پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس پروانے کو چرا پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس ستیگ کے لیے ہے خدا کا رسول اللہ اکبر خدا خدا کے لیے سبحان اللہ کی آواز بہت بلند ہوئی میں پھر کہہ ڈیٹھو پروانے کو چرا بلبل کو پھول بس ستیگ کے لیے ہے خدا کا خدا کا رسول بس ستیگ کے اکبر سے آلہ نبی نبیوں میں آلہ رسول رسولوں میں آلہ رسولوں میں آلہ نبیوں سے آلہ 313 رسول 313 رسولوں میں آلہ چار وہ جنہیں کتابیں ملی اب میری نقابت مکمل ہو گئی اب تو نے پڑھنا ہے خلق سے اولیاء مرضی ہے تیری خلق سے سنیوں جاگو خلق سے اولیاء اے مولا جو ہاتھ اٹھا کے پڑے جھولی بھر جائے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ میرے پاس ایک منٹ ہے تجھے حضور کی عطمت کے چھنڈے کا باستہ دیکھوں اٹھا لے دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ لہرہ لہرہ کے کہیں ہمارا یہ ہاتھ یہ دبان یہ دل یہ دھڑکنے یہ زمین سارا کچھ حضور کے لیے ہے ہے کے نہیں ہے آلہ حضور نے بھی تو کہا نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تہن میں دبان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی قوم دیتا ہے دیمے کو مو چاہیے دیمے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی سچی بات سکھاتے یہ ہیں آلہ حضرت پڑھ رہا ہوں سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راں دکھاتے یہ ہیں چلتی جانے پھجھاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسب رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں اِنَّا آتو اِنَّا کل کوسر ساری کسر پاتے یہ ہیں پاتے یہ ہیں پاتے یہ ہیں ماں جب ہی کلوتے کو چھوڑے آ آ کہ کے بلاتے یہ ہیں باب یہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں لطف وہاں غمزدوں کو رضا مجددی جے کے ہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے سہے عزت و اطلاع محمد کے ہے ارشِ حق دعا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا سیرا عدیت کا جورا دلان بن کے نکلی دعا محمد اجابت بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعا محمد آلہ حضرت نے ہاتمی کر دی رضا پل سے آپ وجد کرتے کسری آئے وہ کہتے ہیں بھال سے زیادہ بڑی اور تلوار سے زیادہ تیز بھال سے زیادہ بڑی تلوار سے زیادہ تیز آلہ حضرت نے کہتے ہیں پریشانی ہونا وجد کرتے کسری آلہ حضرت یہ وجد کیسا ہوگا جب بال سے زیادہ بڑی تلوار سے زیادہ تیز پاؤں رکھیں گے تو وجد کیسے کھڑا ہی نہیں ہو جائیں وہ بھی جائیں گے تو تلوار کیا ہوگا کٹ جائے گا مگر آپ کہہ رہے ہیں تو مالنہ پاک ہے آلہ حضرت اور ہونتے سان ہوگیا مالنہ پاک ہے آلہ حضرت یہاں تمہارے کیسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کیونکہ تمہار کا بیاد نہیں ہے جب حضور شبہ مراج سے واپس آ رہے تھے تو جبریل نے کہا تھا آقا میری یہ خواہش ہے حضور نے فرمایا کیا کہا جب آپ کی امت پل سرات سے گزرے جو پل سے زیادہ بریق ہے جو پال سے زیادہ بریق ہے پال سے زیادہ ہاں زیادہ بریق ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے جب آپ کی امت گزرے تو میں وہاں پر بچھا دوں گا حضور نے کہا ٹھیک ہے تیری دعا میں نے جو تُو نے حاجت کی قبول ہے تو اعلیٰ ادرح نے پھر اسے کہا رضا اللہ سے اب وجد کرتے گزر گزر جبریل کا پر ہوگا اور ہماری تمہارے ہوگی اور جنت ہوگی اور آخری بیسرے چار پیر نصیر نصیر الدین شاہ صاحب برماتے کہا پھر ہوگا کیا کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے عمد کے سائے نہیں کہا سر اٹھا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول احسا جو بکشوانے پہ آئے تو بکشوانے پہ آئے تو بکشوانے پہ آئے اور ایک سیر پہ تو آپ نے بڑے جلال میں کہا میں ہوں گدائے کونچائے آلِ نبی نصیر دیکھے تو صحیح نارے جہنم لگا کے ہاتھ آئے دیکھے تو صحیح نارے جہنم لگا کے ہاتھ غمزدوں کو رضا مجھدیدی کی ہے بے قصوں کا سہارہ ہمارا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے چہرے حضور کے ذکر سے کھل اٹھیں تو میں نے آپ کے چہروں کی چمک کی وجہ سے مجھے جہاں موقع ملا میں نے وہاں کچھ نہ کچھ پڑھا ٹھیک ہے جہاں بھی میں رکھا ہوں غازی علم دین پہ رکھا ہوں آپ کھلے ہیں میں نے عشق پڑھا بہت سالازم پہ رکھا ہوں آپ نے ہاتھ اٹھا کے بیار موالکہ ذکر کیا میں وہاں بھی ابو بکر کی شان پہ آپ نے کنجابی میں صبح لکھا ہے تو پھر میں نے مشکل اردو بھی آپ کے سامنے دیجھ کر دی تو گرامی قدر اب میں جس در تک جس گھر تک پہنچ چکا ہوں آپ یہی وہ در ہے یہی وہ گھر ہے بادز کدا جرد کس سامن تو سر میں دعوت کے سخن دے رہا ہوں حضرت والا شان اسعظیم بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہے گرامی قدر اولیاء اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر کتہ بھی آکے بیٹھ جائے اصحاب اطاف کا قبلہ وہ غار میں نے دیکھا ہوتا ان کے شام میں وہ غار جہاں وہ ساتھ اور آنوان کا دکھتا جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے میں نے وہاں نمازی آسر اصحاب 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 اگر اصحاب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آکے بیٹھ جائے اللہ اشحاب بھی بندے کی صورت دے کہ کل جنت میں لے جاتا ہے اور جو بندہ ولی کی بارگاہ میں آکے بیٹھا ہے میں عزت معاف حضرت والا شان حضرت خاجہ حافظ عبدالقریم نقشبندی رحمت اللہ دیکھ قدموں میں مزار آل عیدگاہ شریف میں بیٹھ کر جو فیض حاصل کر رہی ہے شخصیت فیصل آباد سے آپ یقیناً ہماری خوشبختی خوشکتی کہ آپ کی تشریف بابری ہوگی آپ جو قرآن ہیں آنے اللہ کا پاک کلام سینے میں محفوظ ہیں اور قرآن وہ کتاب ہے یہ خود تو جنت میں لے کے جائے گی یہ والدین کو بھی بخشوائے گی قاری کی حافظ بڑی شان ہے اور ماشاءاللہ حافظ ہونے کی بھی نسبت ہے اور پھر خاص خلیفہ ہونے کی نسبت بھی ہے خادم ہونے کی نسبت بھی ہے تو میں عزت ماب خادم خاص خلیفہ حضرت حافظ محمد نواز حساب دربارِ آلیہ عید گا شریف راول راول میں ملتمیس ہوں کہ آپ اپنے ملفوز آتِ آلیہ سے ہمیں نوازیں مائک میں آپ کچھ پرد کر رہا ہوں اتنی دیر تک مائک آپ تک پہنچتا ہے میں ایک نعرہ لگا نعرہ تکویر ماشاءاللہ نعرہ رسالت شعبہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ آسانالیا عید گا شریف آسانالیا عید گا شریف جیوے جیوے شعبہ جیوے 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 خرابیان خیدر اللہ موسیقی موسیقی